اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میرے کچن میں بننے جا رہے ہیں انڈے چھولے جو کہ رہائی سٹائل سے بنتے ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ایک کھٹھائی میں میں نے گھی لے لیا ہے اور پیاس لی ہے میں نے ایک میڈیم سائز کی اس کو سلائس میں کٹ کر لیا ہے گھی میں نے لیا ہے ہاف کپ اور ٹیمارٹر لیا ہے دو میڈیم سائز کی اسے بھی میں نے کیوکس میں کٹ لیا ہے چھوٹے چھوٹے اور جو اس کے لئے مسائلے جائیں گے اس میں لسہ درک کا پیسٹ ہے نامک ہے کٹی ویلال مرچ ہے پیسی ویلال مرچ ہے اور دھنیا پاؤڈر یہ تمام چیزیں میں نے ورن ورن ٹیبل سپول لیا ہے پیاس کو ہم گھی میں آٹ کر دیں گے اور اسے فرائی کریں گے اسے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ پینک سی ہو جائے اس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا گولڈن براؤن کریں گے تو اس کا فلیور بھی چینج ہو جائے گا اور اس کا ٹیکسچر بھی چینج ہو جائے گا اسی لئے ہمیں اس میں چمچے چلاتے رہنا ہے اور اسے پینک سا کر لینا ہے دو سے تین منٹ لگتے ہیں ایسے فرائی ہونے میں دیکھیں میں اس کو فرائی کر رہی ہوں میدیم فلم پر کر رہی ہوں یہ دیکھیں فرائی ہونا شروع ہو گئی ہے اب میں اس کے دن سارے مسالے اٹ کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی اٹ کر دوں گی تاک کہ مرچے جلیں میں کیوبز میں بنا کر رکھتی ہوں سارے مسالے میں نے پانی کے ساتھ اس کو اچھے سے میکس کر دی ہے اور اسے اندر بھی ابھی تھوڑی دیل میں ڈیسولف ہو جائے گا بہت ہی اچھا رہتا ہے اس کو فریزر میں آپ کیوبز بنا کر رکھیں بہت ہی کنوینیٹ رہتا ہے کلر بھی خراب نہیں ہوتا یہ ہلدی لے ہوں ہالی ٹی سپون کے خریب میں نے اس کے اندر ہلدی آٹ کر دی ہے تھوڑا سا پکائیں گے مسالے 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 میں اس میں ٹیمائٹر سارے ٹیمائٹر سارے ٹیمائٹر سارے ٹیمائٹر میں آپ کی مذہنے سارے ٹیمائٹر پہلو پہل להپنگ پہلو بعد ، ih سارے ٹیمائٹر یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی میں نے اس پر ایڈ کر دیا اب میں اس کا ڈکن لگا دوں گی اور اس سے دس سے پندہ منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی لو فلیم پر دس سے پندہ منٹ کے بعد میں اسے چیک کروں گی یہ دیکھیں اچھے سے پک گئے ہیں سوفٹ ہو گئے ہیں اچھے سے اسے میکس کروں گی یہ دیکھیں سوفٹ ہو گئے تمہارٹر بھی اور پیاس بھی اب میں اسے تھوڑی دی کے لیے ریز تھنڈا کر لوں گی کیونکہ میں اسے گرائنڈ کروں گی دس منٹ کے لیے میں نے اس کو تھنڈا کر لیا تھا اب میں سارے مسالے کو گرائنڈر میں پیس سا بنا لوں گی اس کو آئیل جو ہے میں نے تھوڑا سا الگ کر لیا تھا جو میں اوپر سے ڈال کر سرف کروں گی یہ دیکھیں اب میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا بلکل پیاز اور ٹیماتروں کا بہت سمودھ سا پیس بنانا ہے کہ ٹیماتر اور پیاز دونوں پیس جائیں اس سے گریوی بہت اچھی بنا گی اور ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا جیسے یہ لاہوری چنوں میں آتا ہے اب ہم اس سے پکائیں گے میڈیم فلیم پر اس سے پکنے میں بھی 10 سے پناہ منٹ لگیں گے اب میں نے چنے دے لیے یہ ایک کپ ہے بوائل ہوئے چنے یہ سے ہم میکس کریں گے اچھے سے اس کو میکس کر لیں گے اس کو پکائیں گے گریوی کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو تھوڑے بہت اس کے نام میش بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ گریوی اتنی اچھی رہتی ہے کہ میش کرنے کی ضدے کے یہ چنے کتنے سوفٹ میں نے بوائل کریں کیونکہ ٹیماتر میں جانے کے بعد تھوڑے سے چنے بھی اکر سے جاتے ہیں اس لئے اس کو بالکل سوفٹ سا بوائل کرنا ہے اب میں اس پہ لگا دوں گی اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی دس منٹ بعد میں اسے ڈیش آؤٹ کروں گی اور انڈے میں نے بوائل کر لیے تھے اس کے میں نے سلائس کٹ کے اوپر لگا دیئے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں سہری کے لیے بہت اچھے ہیں یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں آپ کو اگر بھی یہ رسیپیز پسند آتی ہیں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈ اور فیملی میں موسیقی